ناظر بہت بڑی خبر عمران خان نے پاکستان طریقہ انصاف نے ایک اور فتح اپنے نام کر لی ہے پہلے تو آٹھ فروی کو پاکستان طریقہ انصاف نے جس طریقے کے ساتھ تمام تر حد کنڈوں تمام تر جو زبدستی ظلم و ستم ہے اس کے باوجود بھی جو کامیابی سمیٹھی اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے اور اب ایک بار پھر سے تمام تر مشکلات کے باوجود طریقہ انصاف کے گروپ نے لاہور ہائی کورٹ لاہور بار کا جو الیکشن ہے یہ جیت لیا ہے اس میں طریقہ انصاف نے بہت بڑی فتح سمیٹھی ہے بہت بڑی کامیابی طریقہ انصاف نے حاصل کی ہے یہاں پہ طریقہ انصاف نے کیا پیغام دیا اس کامیابی کے بعد یا طریقہ انصاف کو کیا پیغام ملا اس کے اوپر بات کریں گے پھر دوسری بڑی ہم خبر ناری اکرام مسلم لیگ نون والے تو اس وقت طریقہ انصاف کے خلاف یا پیپرز پارٹی اور ایمکیم کا اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں مگر پہلے بھی میں ویڈیو میں اس چیز کا اظہار کر چکا اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو خوشیاں ہیں یہ زیادہ دیر تک چلے والی نہیں ہے اور نواشی صاحب کو ان کے اپنی لوگ خواجہ آصف جاوی لطیف جیسے لوگ نواشی کو وان کر چکے ہیں کہ یہ جو پیپرز پارٹی کے ساتھ ہم اتحاد کر رہے ہیں یہ اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے کسی بھی وقت پیپرز پارٹی والے اپنا ہاتھ کھین سکتے ہیں اور یہ حکومت گر سکتی ہے اور اب آصف علی زداری کی ڈبل گیم جو ہے وہ پکڑی گئی ہے بلال بھٹو صاحب نے اہم پریس کنفرنس کی ہے بلاول نے اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو پیغام دیا یہ بڑا اہم پیغام ہے یہ پیغام اب مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا ہے بلال بھٹو نے کیا پریس کنفرنس کی ہے اور بلال نے امران خان کے نام یا پاکستان طریقہ انصاف کے نام کیا پیغام جاری کیا ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے پھر تیسری بڑی ہم خبر نادرکرام آپ کو بتانی ہے کہ چودن نصار نے آج اچانک سے انٹری ماری ہے چودن نصار نے بھی اب نواز شیف کو مسلم لیگ نون کو چور کہہ دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں یہ جو مبارک بادن سمیٹ رہے ہیں ان کو خوشیاں منا لینے دیں ان کو مبارک بادن حاصل کر لینے دیں یہ چند دن کی گیم ہے ان کو جوتیاں پڑیں گے ان کے لیے جوتیوں کا ہاتھ تیار ہے چودن نصار بھی اب بولنے پر مجبور ہو چکے ہیں تمام طرح خبریں نادرکرام اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وغیر جانے سے قبل اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس یوٹیوب اور فیس بک پیج کو فولو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں سات منی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی جو ویڈیو ہے آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے لازم اس وقت مسلم لیگ نون حکومت بنانے کی پوری طرح جو خوششیں ہیں پوری طرح جو تیاریاں ہیں وہ کر رہی ہے وغیر مسلم لیگ نون کے لیے ہر لمحے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں پہلے اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر سے ابھی بھی کچھ آوازیں ایسے اٹھ رہی ہیں کہ ہم جو حکومت بنا رہے ہیں اس میں ہمارے لیے پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس پر آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں اس کے بعد پھر جو پیپرز پارٹی نے دبل گیم کی ہے نواشی صاحب کے ساتھ شہباشی صاحب کے ساتھ وہ آپ کو بتانی ہے اور عمران خان کے گروپ نے جو کامیابی سمیچی ہے جو میدان مارا ہے یہ بڑا اہم پیغام ہے عمران خان کا پاکستان طریقہ انصاف کا طاقتوں کے لیے ناظرین آج بھی جو لطیف نے نواشی کو پیغام دیا اور طاقتوں کو پیغام دیا جو لطیف کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں لینی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن بندے ہاتھوں کے ساتھ حکومت کا ہم حصہ بن رہے ہیں بغض نواشی میں نواشی کے ساتھ دھوکہ کیا گیا نواشی مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکتے تھے قوم کو بہتری سے محروم کر دیا گیا یعنی کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ چونکہ ابھی بھی ان کو پیپلز پارٹی اور ایمکیم اور دیگر جماعتوں کے ساتھ ملا کے حکومت بنانے دی جا رہی ہے یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو اکثریت مل تھی یہ اکیلے حکومت بناتے جو ان کی ان سے ہو نہیں پایا چونکہ اگر اکیلے حکومت بناتی تو وہ صرف اس پاکستان طریقہ انصاف ہی اس وقت اس پوزیشن میں تھی جن کو حکومت بنانے نہیں دیا گا تمام طرح حربے اپنائے گے تاکہ طریقہ انصاف جو ہے وہ آگے نہ سکے مگر اس کے باوجود طریقہ انصاف نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں جیتی ہیں تمام طرح جبر تمام طرح کنڈوں کے بعد بھی تو آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں اس دن کا اندازہ لگائیں جب طریقہ انصاف کو مکمل طرح پر فری اینڈ فیر الیکشن لڑنے کا یا الیکشن کمپین کرنے کا موقع ملے گا تو دوسری طرف جعوی لطیف کے بعد خواجہ آصف نے بھی نا اکرام اسی طرح کی ایک جو پیشگوئی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آندہ حکومت بڑا چیلنج ہے شاید پرانے ساتھی کوئی سیاسی بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں پرانے ساتھی انہوں نے ایمکیم کو اور پیپرز پارٹی کو قرار دیا چونکہ پیپرز پارٹی یہ کہہ چکے ہے کہ ہم نے کابینہ میں حصہ نہیں لینا ہم نے وزارتیں نہیں لینی ہیں تاکہ سارا بوجھ سارا ملبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر پڑے تو ابھی اسی طرح ناکہ بلال بھٹو نے نواز شریف کو شہبہ شریف کو بہت بڑا سرپرائز دیا بہت بڑا جھٹکہ نواز شریف کو ملا ہے کیونکہ پہلی اس خدش کا اظہار کیا جارہا تھا کہ پیپرز پارٹی کسی بھی موقع کے اوپر آکے اپنا جو ہاتھ ہے وہ کھین سکتی ہے اور یہ حکومت گر سکتی ہے اب بلال بھٹو صاحب نے آج ہنگامی ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں بلاوہ نے کہا کہ پی ٹی اے نے شہبہ شریف کے وزیعظم بننے کا راستہ روکنے کی بلکل کوشش نہیں کی جو یہ مسلم لیگ نون والے اب ویلہ مچا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف والے روڈے اٹکا رہے ہیں اتجاج کر رہے ہیں بلال بھٹو نے کہا کہ پی ٹی اے نے خود اعلان کیا کہ وہ پیپرز پارٹی کے پاس نہیں آئیں گے حالانکہ بلال بھٹو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف حکومت بنانا چاہتی ہے تو پیپرز پارٹی کے بغیر یہ حکومت نہیں بنا سکتی ہے ہمارے پاس ابھی تک کوئی کسی قسم کا پیغام ہی نہیں آیا ہمارے ساتھ اگر بات کرتے تو حکومت بنا سکتے تھے جب وہ نہیں آئے تو پھر ہماری اقصیت بن گئی آئیم ایف کو لکھے خط کی کوئی حیثت نہیں بلکہ ان کے اصلیت عوام کو نظر آئے گی بلال بھٹو نے یہ عمران خان نے جو آئیم ایف کو خط لکھنے کا کہا ہے اس کے پر بھی انہوں نے ساتھی رد عمل دیا تو اندر یہ اندر بلال کی خواہش بھی یہی ہے یا آصف زداری کی خواہش بھی یہی ہے کہ کسی طرح پیپرز پارٹی ان کے ساتھ آکے بات کر لے اور اگر ابھی بھی طریقہ انصاف ان کے ساتھ بات کر لیتی ہے تو این موقع کے اوپر آصف زداری نے نواز شیف کے ساتھ ہاتھ کر دینا ہے اور آصف علی زداری نے اپنے بلاول کو وزیعظم بنانے کے لئے طریقہ انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا کے نواز شریف یا شہباز شریف کو جو ہے وہ کیک آؤٹ کر دینا ہے یہ این ممکن ہے اگر صرف یہ اسے صورت ممکن ہو سکتا اگر عمران خان طریقہ انصاف کی طرف سے ہاں ہوتی ہے تو دوسری طرف ناکرام عمران خان کا بہت بڑا گروپ میدان مار چکا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت یافتہ گروپ لاہور آئی کورڈ کے سالانہ بار انتخابات میں پروفیشنل گروپ کے امیدوار اسد منظور بٹ نے جو ہے وہ میدان مارا اور یہ صد منتخب ہو چکے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو گروپ حامد خان ان کے یہ امیدوار تھے انہوں نے چھ ہزار اکسو پچانوے ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مدد مقابل آسمہ جہانگی گروپ کے امیدوار ساکب اکرم گوندل تھے اور پاکستان طریقہ انصاف نے یہ جو کامیابی سمیٹی ہے یہ بڑا پیغام ہے طاقت انہوں کو اور اس کامیابی کے بعد اس جیت کے بعد لاہور بار کے اندر کون بچائے گا پاکستان عمران خان قیدے نمبر 804 کے نارے تک بھی لگائے گا اور یہ صلح کا پیغام بھی پہنچایا گیا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے پھر عمران خان انکلی دے ماری ہے اور انہوں نے نوازشیف کو چورک قرار دے دیا درپوک قرار دے دیا ہے کیونکہ اس جو الیکشن ہوا دھاندلی جس طریقے کے ساتھ کی گئی عوام کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس الیکشن کو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں چودی نصار نے بھی اسی کے اوپر آج ایک کفتگو کی ہے اور جس طریقے کے ساتھ مسلم لیگ نون کو دھاندلی کر کے ان کو اتنی زیادہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں اور یہ سب کو اندازہ آئے کے کیسے ملی ہیں چودی نصار کہتے ہیں کہ ایم این اے ہوں میں ایم پی ہوں یہ اس طرح کہتے پھر رہے ہیں یہ جو مبارک بادے لے رہے ہیں ان کو مبارک بادے لے لینے دیں ان کو اسی طرح جوتیاں پڑیں گی یعنی کہ نوازشیف کے لیے مریم نواز کے لیے شہبازشیف صاحب کے لیے جوتیاں کا جو ہار ہے وہ تیار ہے جیسے ابھی یہ حکومت بنائیں گے بعد عوام میں جائیں گے اور عوام مہنگائی کا جن جب بے کابو ہوگا عوام ان سے حساب مانگے گے اور عوام ان سے تمام طرح ظلم تمام طرح مظالم کا بدرہ لے گی اور ان کو پھر عوام سے جوتیاں پڑیں گی اس وقت یہ جو مبارک بادے لے رہے ہیں اس وقت جو یہ خوش ہو رہے ہیں ان کو خوشیاں منا لینے دیں یہ ان کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ آکے کیا ہونے والا ہے اب تک لیتنی اپنی فیڈبیک ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ